میرے ووٹ اکانوے نکلے اور آپ کے ووٹ ایک سو اکانوے میں سنگل پارٹی ہوں اور آپ ساتھ پارٹی ہوں اگر 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 آٹھ فربری کا جو الیکشن ہوا اور جو خاموش انقلاب تھا اگر فارم فارٹی فائف کے مطابق اس ایوان میں نتیجہ آتا تو میرے ووٹ دو سو پچیس ہوتا ہے آٹھ فربری کو آٹھ فربری کو پاکستان کی غیور عوام نے عمران خان کے نظریوں کو اس کی جد و جہد کو ان نشانوں کو جو کوئی بینگن تھا کوئی ڈھول تھا کوئی جوتا تھا کوئی گھڑیال تھا دھون دھون کے مور لگائی اور ایک سو اسی سیٹیں ہمیں دی اور پھر کیا ہوا ایک الیکشن نو فربری کو ہوا اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ کی قیادت جانتی ہے کہ فارم فارٹی سیون کے ذریعے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور اسی قومی اسمبلی کی سیٹیں اسی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہم شچینی گئیں جناب سپیکر اگر وہ ایک سو اسی سیٹیں ہوں اور ہماری خصوصی نشستیں ہوں تو آج بھی تحریک انصاف اس ایوان کی سب سے بڑی اکیلی سنگل لارڈر پارٹی ہے میں اس پارٹی کا چیف فپ رہا ہوں مجھے پھر خان صاحب نے میرے قائد نے چیف فپ بنایا کاؤنٹنگ میرا کام ہے آپ جانتے ہیں میں دو سو پچیس سیٹوں کے ساتھ آج اس ایوان میں کھڑا ہوں میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان بھائیوں جناب سپیکر چورانوے سیٹوں کا ریزلٹ ہمیں دیا گیا ایک شخص لوٹا بن گیا دو کے نوٹسکیشن روکے ہوئے ہیں یہی کانوے آج صبح میرے ساتھ اکٹھے آئے آج صبح تک ان پر بے پناہ پہشر تھا دباؤ تھا اور آپ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہمارے ساتھ سال ڈیٹھ سال سے ہو رہا ہے لیکن میں خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ پورے اکانوے کے اکانوے بوٹ ہمارے نکلیں باوجود اس کے کہ میرے سمیت جنابے سپیکر یہ موجزہ ہے کہ ہم جس آگ کے دریاء کو عبور کر کے آئے ہیں میرے سمیت اس ریوان میں ان ممبران میں سے کوئی ایسا ممبر نہیں ہے جس پہ کم از کم دس پرچے نہ ہوں کم از کم دس مقدمات نہ ہوں اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ ایوان کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں ٹھیک کا میرے بھائی نے طاقت کا سر چشمہ عوام ہے یہ سب کتابی باتیں ہیں سب نعرے ہیں مجھے اپنے دوست کی بات یاد آگئی کہ کتنے افسوس کی بات ہے یہاں بہت سینئرز بیٹھے ہیں کہ جس نے کہا نہیں جناب اس ملک میں میٹر وہ کرتا ہے وہ ڈالنے والے نہیں وہ گننے والے ہیں اور یہ ثابت ہوا ہے کہ ووٹ ڈالنے والوں کے منڈیٹ کا یہاں نہ لحاظ کیا گیا نہ اترام کیا گیا نہ ان کی اس ووٹ کی طاقت کے منڈیٹ کو تسلیم کیا گیا بلکہ جنہوں نے ووٹ گنے اگر یہی ڈراما کرنا تھا تو اس قوم کا پچاس ارب روپے خرچ کرنے کی کیسے ہوئے تھا یہ تماشا تھا جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر یہ الیکشن نہیں تھا یہ سیلیکشن تھی اور یہ سیلیکشن آکشن کے ذریعے کی جا رہی تھی یہ آکشن تھی اور اس آکشن میں جانتے ہیں میرے کئی صبحوں کے میمرانیاں بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ اس آکشن میں بولیاں لگیں ان سیٹوں کی قیمتیں لگیں اور وہ قیمتیں اور وہ سیٹیں بکیں اور پھر ان لوگوں کو کروڑوں روپے کے عوض یہاں کا ایوان کا میمبر بنایا گیا میرا دل دکھتا ہے میں ایک میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں میں تیسری روائس ایوان کا حصہ بناوں کل کہنے پہ تو یہ تارفی سیشن تھا لیکن میرے دوستوں کے چیرے لکھ کے ہوئے تھے سو گوار تھے رنگ گڑے ہوئے تھے زمیر مردہ تھے کل مجھے کہنے دیجئے کہ کل کا یہ سیشن تازیتی سیشن تھا یہ تارفی سیشن نہیں تھا یہ تازیتی سیشن تھا یہ تازیتی سیشن تھا آج پورا ملک سو گوار ہے الیکشن ہوتا ہے ایک نئی چمک آتی ہے ایک رمک آتی ہے لوگوں میں ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ ایک حکومت بنے گی ہمارے مسائل کا مداوہ کرے گی آج سب سے بڑا مسئلہ ہمیں اپنے انرڈی کرائسس کا ہے